آسفہ زارہ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے ایسے بیٹھے رہنے سے کچھ بھی ٹھیک تو نہیں ہو جائے گا باہر آ جاؤ زارہ کہتی ہے نہیں آنٹی میں یہیں ٹھیک ہوں آپ کو بھی لگتا ہے دوسروں کی طرح کے سب کی میں کسوروار ہوں میں نے کچھ غلط کیا ہے آسفہ کہتی ہے میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تمہارے بھائی نے جو شرط رکھی تھی ہم نے مان لیا اپنے گھر والوں سے بات کرو کہ ڈولی کو وہ یہاں سے رخصت کر کے لے کے جائیں زارہ کو کہتی ہے میں یہ بتا رہی تھی کہ تم نے کچھ کھایا نہیں ہے زارہ کہتی ہے مجھے بھوک نہیں ہے ساتھ کہتی ہے میں جانتا ہوں کہ تمہارے اوپر کیا گزر رہی ہے زارہ کہتی ہے ساتھ تمہیں میری وجہ سے بہت کچھ برداشت کرنا پڑا ہے لیکن میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گی ساتھ کہتی ہے زارہ اب ٹھیک ہونے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں ہے دوسری طرف زینی بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے اور وہ ساتھ کو کول کر دیتی ہے ساتھ کہتے ہے زینی کچھ تو بولو خاموش کیوں ہو زینی روتی رہتی ہے لیکن کچھ نہیں بولتی زارہ کہتی ہے میری بات کرواؤ زارہ کہتی ہے زینی تم مجھ سے بات کرو تم کیوں رو رہی ہو زینی کچھ نہیں بولتی اور کول کٹ کر دیتی ہے زینی ساتھ کو وائس نوٹ کرتی ہے کہ تم نے صرف میری زندگی برباد نہیں کی بلکہ مجھ سے میرے جینی کی وجہ ہی چھین لی ہے میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی تم دونوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے اور اب میں تم دونوں کی زندگی سے بہت دور چلی جاؤں گی اب میری زندہ رہنے کی کوئی وجہ نہیں ہے ساتھ جب یہ سنتا ہے تو اس کے گھر فوری کول کر دیتا ہے زینی کو وہ لوگ ہسپٹل لے جاتے ہیں ساتھ بعد میں کول کر رہا ہوتا ہے لیکن کوئی بھی اس کی کول اٹین نہیں کرتا زارہ کہتی ہے اگر میری بہن کو میری وجہ سے کچھ ہو گیا تو میں کبھی بھی اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکوں گی تو مجھے ہسپٹل لے چلو ساتھ کہتا ہے ہم لوگ ہسپٹل کیسے جا سکتے ہیں زارہ کہتی میں جانتی ہوں تمہارے لیے جانا بہت مشکل ہے لیکن ساتھ تم میری وجہ سے چل پڑو مجھے اپنی بہن کو دیکھنا ہے زارہ ساتھ کو کہتی ہے بس میں ابھی آتی ہوں پھر ہم لوگ ہسپٹل کے لیے نکلتے ہیں ماہین اپنی شادی کا جوڑا نکالتی ہے اور اسے دیکھ کر بہت زیادہ اداس ہو جاتی ہے کہ اس کی شادی ہوتے ہوتے رک گئی تھی اور وہ اس سب کا کسوروار زارہ کو سمجھتی ہے جبکہ وہ کسوروار نہیں ہوتی علی ڈولی کو کول کر کے کہتا ہے کہ اگر میری بہن کو کچھ بھی ہوا تو میں تمہارے بھائی کو چھوڑوں گا نہیں اور بھول جاؤں گا تمہارا اور میرا رشتہ کیا ہے ڈولی ابھی بولنے ہی لگتی ہے علی کول کٹ کر دیتا ہے ڈولی کی امی کہتی ہے بیٹا تم رو کیوں رہی اور ڈولی کہتی ہے کہ علی نے مجھے میری حیثیت یاد کروائی ہے اس نے کہا کہ اگر زینی کو کچھ بھی ہوا تو وہ بھول جائے گا کہ ہمارا رشتہ کیا ہے آسوا کہتی ہے وہ اپنی بہن کی وجہ سے ابھی غصے میں ہے حالات کو سمجھنے کی کوشش کرو ڈولی کہتی ہے زینی نے خودگوشی کی ہے میں نے تو اسے نہیں کہا تھا نہ کرنے کو جو بھی زیادتی ہیں اس کے ساتھ ہو رہی ہیں مجھے بھی ان کا بہت دکھ ہے لیکن علی میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں وہ جب دل چاہتے ہیں ہمجھے باتیں سنا دیتے ہیں آسوا کہتی ہے اس وقت زینی کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے پھر تم دونوں کی میں جلد شادی کروا دوں گی